نحمده و نسلی علی رسوله الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی سندری و یسر لی امری و اہلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی و جعلی وزیر من اخلی اللہم فکحنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا معایزنا من شرور انفسنا اللہم انی اصالکا حبکا و حب من یحبکا و عمل اللذی یبلغنی حبکا الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج سے ہمارے اس کورس میں سیرت صحابہ اور سیرت صحابیات کی کلاس کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس کا بہترین علم اس کا حفظ عطا فرمائے صحابہ اکرام کے زندگیوں کے واقعات سے بہترین سبق بہترین اصول بہترین پیغام سیکھ کر اپنی زندگی اپنے آمال اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے عبادات کا بہترین تذکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آکے چلنے سے پہلے سب سے پہلے آج ہم یہ بات دیکھ لیں کہ سیرت صحابہ اور صحابیات کا مطالعہ کیوں ضروری ہے صحابہ اور صحابیات کی حالات ان کے واقعات ان کے طریقوں کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا ہم کیوں پڑھیں ہم کیوں سیکھیں ہم کیوں یاد رکھیں اگر میں دوہ رہا ہوں تو پچھلے ہی دنوں میں ہم نے قرآن کی تفسیر کا آغاز کیا اور سورہ الفاتحہ جسے سورہ دعا بھی کہا گیا قرآن میں اور پھر یہ وہ سورہ جس کے ساتھ قرآن کا بھی آغاز قرآن کا افتتاح کرنے والی دعا ہمارے نماز کا افتتاح کرنے والی دعا بہت اہمیت کی حامل یہ قرآن کی سورہ اس میں بندہ سورہ دعا کے آداب اور سلیکوں کے حوالے سے اللہ کی حمد و سناؤ اس کی پاکی بڑھائی اس کے ساتھ وعدہ معاہدائیہ کا نابدو یا کنستائین کا وعدہ قول و قرار کرنے کے بعد کیا کہتا ہے احتنصرات المستقیم اللہ وہ سیدھا راستہ جو دنیا سے ڈائریکٹ جنت کی طرف ایزیسٹ شارٹس شور شوریسٹ راستہ جو دنیا سے جنت کی طرف جاتے ہیں ہمیں اس رستے پر چلا دیں اور صرف یہاں تک دعا نہیں پھر مزید دعا کی کن لوگوں کا راستہ ہیں اس راعت مستقیم جن پر تُو نے انام کیا اور پھر وہ ان کے راستے پر نہ چلنا جن پر تیرا غضب ہوا اور ان کے راستے پر بھی نہ چلنا جو راستے سے بھٹک گئے اور جو مغضوب ہوئے اور دودوالین ہوئے انعمتہ علیہم کا رستہ مانگتا ہے بندہ سورہ فاتحہ میں اپنی نماز میں قرآن کے آغاز میں انعمتہ علیہم سے مراد کون ہے انعمتہ علیہم سے مراد وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا اللہ کے انعامات میں سے سب سے بڑا انعام وہ انعام وہ جنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت وہ جگہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی دل نے محسوس کی جنت وہ جگہ جہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیہاں سے بہتر ہے اللہ کے انعامات میں سے بہترین انعام اس کا سب سے بڑا کرم دین اسلام اس کا سب سے بڑا احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی بنایا جانا اور پھر اس کا سب سے بڑا انعام ان دونوں کے بعد جنت کا داخلہ اور اس کا پروانہ عطا کیا جانا انعمتہ علیہم سے مراد کون سے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی پیغمبر رسول سوالحین شہدہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمائی صحابہ اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس انعمتہ علیہم کی کیا فکسن ہوتے ہیں کیسے نہیں فٹن ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام جنت اور پھر جنت کی انعامات میں سے شاید سب سے بڑا انعام جو قرآن خود حدیث خود بتاتی ہے کہ جب جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ سارے جنت کی انعامات دے دا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا کیا میں تمہیں کچھ اور دوں تو اللہ کی حمد و سنہ کریں گے اللہ کی پاکی بڑائی بیان کر کے کہیں گے اللہ اب ہم تجھ سے اور کیا مانگے تو نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا تو اللہ سبحانہ تعالی دو انعامات میں سے ایک انعام کیا دیں گے اللہ سبحانہ تعالی ان جنتیوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہوں میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی یہ اللہ کے انعامات میں سے جنت کے انامات میں سے ایک سب سے بڑا خزانہ ہے سب سے بڑا انام ہے اور یہ انام اپنی زندگی میں اپنی حیات میں کن کو مل گیا صحابہ اکرام اجمعین کو مل گیا تو یہ سب سے بڑا انام ہے جنت کے انامات میں سے ایک بڑا انام اللہ کی رضا یہ صحابہ اکرام انمتہ علیہ میں جن کو اور زندگی میں یہ پرمانہ مل گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 119 میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے یہ ہے وہ یہ ہے وہ صحابہ اکرام جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے دنیا کی زندگی میں اپنی زندگی میں اس عرض میں اس زمین میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی رضا کا پروانہ دے دیا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے یہ وہ صحابہ اکرام ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے فرما دیا کہ کتنے بڑے منع انعامات سے نوازا ہے ان کو ایمان سے نواز دیا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی تعریف قرآن میں فرمائی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّمَا عَلَيْكُمُ الْإِيمَانِ اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا وَقَرَّحَا عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفَسُوْكَ وَالْعَسِيَانُ اولَائِكَ حُمُ الرَّاشِدُونَ یہی وہ رشد اور ہدایت پانے والے ہیں یہ ہے صحابہ اکرام کی تعریف اور سفٹ جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنا کر ان کے دلوں کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر کے ان کے دلوں میں فسق کی کفر کی نافرمانی کی اسیان کی قراحت ڈال کے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اولائِكَ حُمُ الرَّاشِدُونَ یہ رشد اور ہدایت پانے والے لوگ ہیں یہ ہیں انمتالے صحابہ اکرام اجمعین وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں اپنی رضا کا پروانہ عطا کیا جن کو اللہ نے دنیا میں بخششوں کے وعدے عطا فرمائی جن کو اللہ نے اولائِكَ حُمُ الرَّاشِدُونَ کا سرٹیفیکیٹ عطا فرما دیا یہ ہیں وہ انمتالے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی ایک کے لئے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ امِ اے من کو دیکھ لے یہ وہ صحابہ اکرام ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبریاں اپنی زبانِ مبارک سے ارشاد فرمائیں اشرا مبشرا وہ دس صحابہ اکرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ ہمیں اپنی زبانِ مبارک سے جنت کی خوشخبریاں یہ انمتہ علیہم ہے یہ وہ ہیں جن کے لئے آپ نے فرمایا تین لوگ ہیں جن کے لئے جنت منتظر ہیں سمجھ میں آئی انمتہ علیہم ان کو کیوں کہا گیا ہے تین لوگ ہیں جن کی جنت منتظر ہے حضرت یاسر حضرت علی حضرت سلمان فارز تو یہ ہیں وہ انمتہ علیہم جن کو اللہ سبحانہ تعالی جن کا تذکرہ علائقہ حمر راشدون کہہ رہے رضی اللہ عنہم کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی خاتون کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ جنت ان کی منتظر ہے کسی کا محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا کسی کے قدموں کی چاپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کی چاپ سے آگے جنت میں سنی یہ ہے انعمتہ علیہم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا زندگی میں جنت کی خوشکبریوں کا انام ان کو نواز دیا انعمتہ علیہم صحابہ اکرام ان کی زندگی کے واقعات ان کی زندگی کے معاملات کو پڑھنا سیکھنا سمجھنا اسی لئے ضروری ہے صرف دعائیں مانگنا اللہ ہمیں انام یافتہ لوگوں کے رستے پر چلا دے کیا ان کے رستے پر چلنے کے لئے کافی ہے کیا صرف ہم یہ کہے کہ اللہ ہمیں انعمتہ علیہم کے رستے پر چلا دے اور ہم سمجھیں گے کہ صرف یہ دعائیں مانگنے سے کام ہوگا دعائیں بھی مانگنی ہے ضرور مانگنی ہے تڑپ کے مانگنی ہے طلب سے مانگنی ہے زوق اور شوق سے مانگنی ہے اللہ دعائیں بھی سنتا ہے لیکن دعاوں کے ساتھ ساتھ اگر حقیقتن ان لوگوں کے زندگی کے رستے اپنا کر اپنے رستے کو جنت کا رستہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے زندگی کے حالات ان کے واقعات ان کا صبح شام دن رات ان کے اخلاق ان کے عبادات ان کا بودھ و باش ان کے لباس ان کی خوشیاں ان کی غمیاں ان کے تہوار ان کی ولادتیں ان کے نکاح ان کے کاروبار یہ سارا کچھ پڑھنا ہے یہ کیا کھاتے تھے کیا پیتے تھے کیسے بولتے تھے کیسے چلتے تھے کیسے ان کی آپس کی ڈیلنگ سے یہ جاننا ضروری ہے صرف دعا مانگنا انمتہ علیہم کے رستے کیلئے نہیں ان کے طریقے جاننے کے بعد ہرے تب ہی تو ممکن ہوگا ان کے رستے پر چلنا مسجد نبی کا وہ اگر آپ ایک واقعہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے صحابہ اکرام بھی موجود ہیں محفل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں راوی فرماتے ہیں آپ نے اگرم سے فرمایا کہ اب جو شخص مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے نگاہیں مرکوز ہیں دروازے پر حضرت عبداللہ تشریف لاتے ہیں اور راوی کہتے ہیں اس حال میں کہ ان کے بزو کے آزاز سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں صحابہ اکرام کو رشک ہوا کہ تخوش نصیب ہے یہ شخص جس کو انحمتہ علیہم اللہ ان سے راضی ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوش خبری دے رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اگلی دن پھر وہی کیفیت پھر آپ نے فرمایا جو شخص جنت کے اب دروازے سے داخل ہوگا جنتی ہے پھر کون آیا پھر حضرت عبداللہ تیسے دن پھر وہی روداد اور راوی کہتے ہیں تیسے دن پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی رشت کی حد ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں پہے در پہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے وہ بھارک سے مسجد نبی میں بیٹھ کر مدینہ تو رسول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے چنت کی خوش خبری مل رہی ہے لیکن کیا ان کا رویہ کیا تھا کیا صرف ان صحابہ اکرام نے رشت کیا تھا کیا صرف انہوں نے کیا صرف انہوں نے حضرت عبداللہ کے رستے پر چلنے کی دعا اور خواہش اور عارضو کی تھی نہیں راوی کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے چل پڑا جب محفل برخواست ہوئی تو میں حضرت عبداللہ کے پیچھے پیچھے ان کے گھر چل پڑا یہ ہے وہ مقصد صرف دعا نہیں کرنی صرف طلب اور تڑپ نہیں کرنی وہ جو خود صحابی ہیں کہتے ہیں کہ جس دوسرے ساتھی کو جندن کی خوش خبری تین دن ملی میں نے صرف عارضو اور تمنا نہیں کی کہ اللہ مجھے حضرت عبداللہ کے رستے پر چلا دے اور مجھے ان جیسا بنا دے تاکہ مجھے خوش خبریاں ملیں نہیں ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں ان کے گھر تک جاتے ہیں حضرت عبداللہ ان کو اپنا مہمان بناتے ہیں اور آنے کا مقصد راوی بتاتے ہیں کہ مقصد کیا تھا کہ میں رہنا چاہتا تھا ان کے ساتھ ان کے ساتھ صبح شام گزارنا چاہتا تھا کہ کیا کرتے ہیں کیسے بولتے ہیں کیسے ان کے بات آتے ہیں کیسا ان کا تحجد ہے میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا کرتے ہیں کیونکہ مہمان کا حق تین دن ہے آپ کیوں آئے تو اس پر انہوں نے اپنا ساری رودان پتائی کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے حق میں یہ خوش خبری تو میرے دل میں صرف یہ طلب اور یہ تڑھا پائی تھی کہ آپ کے زندگی کے حالات تو پتا کروں کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی اور میں سے آپ کو یہ خوش خبری دیجئے یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے میں اور آپ یہ قصہ پڑھیں گے یہ واقعات پڑھیں گے ہم یہ صحابہ صحابیات کے اب واقعات اور قصے پڑھیں گے ان کی زندگیوں کے تاکہ ہمیں پتا چلے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ رضی اللہ عنہم ورزوان بن گئے ہمیں پتا چل جائے کہ ان کے کیا روئیے تھے کہ جنت ان کی منتظر ہو جاتی تھی حضرت عبداللہ جب یہ تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی عمل فوری طور پر نظر نہیں آیا رخصت لے کہ جب مہمان واپس نکلا دروازے تک پہنچے تو حضرت عبداللہ نے پلائے اور کہا کہ دیکھو میرا ایک عمل ہے بھائی جو میں روز رات کو کر کے سوتا ہوں اور باقائدگی کے ساتھ کر کے سوتا ہوں بتایا کیا عمل ہے کہ میں روز رات کو اپنے دل کا محاصبہ کرتا ہوں کہ کسی اپنے مومن بھائی کے خلاف میرے دل میں کوئی بغض یا کوئی کینہ کھوٹ کھپٹ تو نہیں ہے تو یہ ہے وہ مقصد یہ ہے وہ مقصد جس کے لئے ہم سیرت صحابہ، سیرت صحابیات، مہات المومنین، قلفہ راشدین انسار مہاجرین کے واقعات زندگی کے پڑھیں گے تاکہ ہم ان کے رستوں کو چلتے ہوئے جس پہ وہ چلتے تھے ہم اس رستے کو دیکھیں تاکہ اپنانا ہم ان کے ساتھ تو زندگی نہیں گزار سکتے لیکن ان واقعات کے ذریعے ہم ان کے ساتھ صبح و شام گزار کے ہم ان کے ذریعوں کو اپنانے اور ان روئیوں کو اپنانے کیلئے ہم کتابوں میں ان واقعات کو انشاءاللہ پڑھیں گے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قلفہ راشدین صحابہ اکرام کی تعریف کیلئے کیتی تفاق قرآن میں آیات فرمائی نا مثلا اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 بلکل آخری آیت سورہ الفتح کی سورہ خجرات سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تمام عدیان پر غالب کردیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے غلبے کے لیے بھیجا لیکن آپ اکیلے نہیں تھے آپ کے ساتھ ساتھی تھے یہ وہ ساتھی جو قافروں پر سخت تھے اور جو مومنوں کے اوپر رحم دلتے اور ان کو تم سجدے اور رکوع کی کیفیت میں پاؤ گی اور وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہوں گے سی ماہم فی وجوہم من اثر سجود ذالکہ مثلہم فی توراد وذالکہ مثلہم فی الانجیل انجیل اور توراد میں ان کی یہ مثال ہے کہ ان کے آزا کے اوپر جو ہیں وہ سجدوں کے اثرات ہوں گے وہ فسرین بتاتے ہیں کہ اس آیت میں سورہ الفتح کی اس آیت میں واللہ زینہ ماہو سے مراد حضرت ابو بکر ہیں کیونکہ وہ کہاں تھے یا رگار تھے اشداؤلالکفار سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی ہے تراہم رکان سجدن سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ ہیں اور یبتغونا فضلم من اللہ وردوانہ سے مراد حضرت باقی کے صحابہ اکرام ہیں تو یہ ہے یہ ہے شان اور یہ ہے عظمت اور یہ ہے درجہ صحابہ اکرام وہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی مصرر آپ خلفائر عاشدین کا ہی حال دیکھیں کیا درجہ ہے ان صحابہ اکرام کا اور خلفائر عاشدین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں تو سورہ توبہ میں آیت نمبر چالیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے حوالے سے تذکرہ فرمایا فقد نصر اللہ اللہ نے یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اِذ اخرجل اِذ اخرجہو اللذین قفر ثانی اس نین از ہم فی الغار کہ جب قافروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا اور وہ دو کہاں تھے وہ غار میں تھے اِذ يَقُولُ لِسْوَاحِبِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق کو فرمایا تھا کہ تو غم نہ کر این وہ دھانے پر غار کے آگئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس میں تذکرہ فرما دیتے ہیں کہ وہ یارِ غار کا تذکرہ ہے یہ ہے صحابہ اکرام مجمعین جن کے یارِ غار کا ہونا محسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محسن ہونا جن کا تذکرہ قرآن میں آگئے اور جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا دینا جن کی تذکرہ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق صدیقی اقبر کا لقب جن کو ملا یہ وہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روح زمین پر کوئی شخص نہیں جس کے احسان کا بدلہ میں نے نہ دیا ہو اس روح زمین پر کوئی شخص نہیں جس کے احسان کا بدلہ میں نے نہ دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے کیونکہ اس کی ایک رات کی نیکیوں کا احسان مجھ پر ایسا ہے جیسے آسمان کے ستارے حضرت ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی وہ ساتھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ساتھی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں حضور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت کا حق دار سب سے پہلے کون ہوگا امت میں سے آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار کون ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا تمہارا ہر صلی الحدیث دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ تمہیں ہوگے آپ جنت کے دروازوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کے آٹھ دروازے جہنم کے ساتھ دروازے حضرت ابو بکر صدیق سن رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازوں کے نام بتا رہے ہیں بابو ریان ہے بابو صدقہ ہے بابو جہاد ہے باب السلات ہے باب الیمین ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا اس شخص کو تو کوئی خسارہ نہیں ہوگا جس کو آٹھوں دروازوں میں سے بکارا جائے گا آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے امید ہے وہ تم ہی ہوگی تم انہی میں سے ہوگے جن کو آٹھوں دروازوں سے بکارا جا رہے گا یہ ہیں انمتہ لئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبولِ اسلام غلبہِ اسلام میں ان کی معاونت کی دعا کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے مجھے بتایا گیا یہ محل ابو حضرت عمر حضرت عمر فاروق کا ہے کہ وہ صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے جنت کے محلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھے اور آپ کو دکھائے گئے حضرت عمر خود فرماتے ہیں تین موقع ایسے ہیں اور تاریخ میں ہمیں قرآن کی تفسیر میں ہمیں پانچ موقع ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری رائے میری رائے اللہ کے قرآن کی رائے کے موافق ہو گئی ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ حضرت عمر فاروق شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں حضرت عمر فاروق آتے ہیں یہ عمر فاروق ان کے حالات سیکھنے ہیں ان کے واقعات سیکھنے ہیں ان کا تقوی سیکھنے ہیں ان کا عیوان سیکھنے ہیں ان کا عدل سیکھنے ہیں ان کی سخاوت سیکھنی ہے تین موقع ایسے جہاں میری رائے اللہ کی رائے کے موافق ہو گئی تواف کرتے تھے حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوب ہو اگر ہم مقام ابراہیم پر کچھ ہلکے پل کے نفل عدال کر لیا کریں اللہ نے سورہ بکرہ میں آیت نازل فرما دی وَتَّخِذُمِ مِمْ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسْلَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لو کسی کسی تواف کرنے والے کسی عمرہ کرنے والے کسی خاجی مقام ابراہیم پر دو نفل کس کی رائے موافق ہوئی تھی حضرت عمر کی رائے ان کی دل میں آرز ہوتھی ان کی آرز ہوئیں آتی تھی ان کی خواہشیں آتی تھی ان کی رائے ہوتی تھی تو ان کی رائے اللہ کی رائے کے موافق ہو جاتی شراب کے لئے حکم نازل ہوا شراب کی قرہت کا حکم نازل ہوا سورہ بکرہ میں حتمی حکم نہیں ہے حضرت عمر دعائیں کر رہے ہیں الہی شراب کے لئے شافی بیان نازل فرما جو معاشرے کو اس بیماری سے اس لحظت شفاہ تا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں حکم نازل فرما دیا وجدہ نبو اجتناب کر دو حضرت عمر رسپروکیٹ فرماتے ہیں انتہائی تنا انتہائی تنا اللہ ہم بازائے ہم بازائے بطر کے بطر کے ستر قیدی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں سے مشافرت فرماتے ہیں کیا کروں قیدیوں سے حضرت عبو بکر فرماتے ہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیں حضرت عمر فرماتے ہیں میرے ہاتھ دیں میں رشداروں کو دیتا ہوں ان کے ہاتھ سے گلے کٹواتا ہوں اچھی طرح سے کچلواتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر کی رائے پسند فرمائی اللہ نے ٹوک دیا اللہ نے ٹوک دیا اللہ نے فرما دیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے اظہار کیا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ امہات الممنین کو پردے کا حکم دیں حجاب کا حکم دیں آپ خاموش رہے اللہ نے اللہ نے حکم نازل کر دیا وَسَّلِهُنَّ مِنْ وَرَا حجاب اللہ نے حکم نازل کر دیا یَا آئیوہَ النَّبِيُّ قُلِّ اَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُومِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جِلَابِ بِهِن حضرت عمر کی رائے موافق ہوگئے قرآن کی رائے کے یہ ہے صحابہ اکرام حضرت عثمانِ غنی غنی کا لقب پانے والے ذنورین ہیں دو دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں آپ کی آنکھوں کی تھنڈک آپ کی آنکھوں کا نور ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہ میں عمر عثمان کے نکاح میں دے دیتا پہلی بیٹی فوت ہوتی ہے دوسری بیٹی دے دی دوسری بیٹی فوت ہوگئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت انہا حضرت علی کے نکاح میں تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عمر کے نکاح میں دے دیتا ذنورین ہے مال اللہ نے اتنا دیا غنی ہے غنی کا لقب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں غزوہ تبوک کے موقع پر ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں آٹھ دفعہ پہ در پہ جنت کی خوشخبری پانے میں غزوہ تبوک کے لیے لدے وے اونٹوں کے قافلے پورے کا پورا لشکر جو ہے اس کا ایک تہائی غزوہ تبوک کے لشکر کا اخراجات اٹھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ دفعہ جنت کی خوشخبری پاتے ہیں یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کتنا بڑا درجہ شہید ہوتے ہیں اپنے سہن میں جب شہید ہوتے ہیں اور مصف قرآن کا جس پہ تلاوت کرے فجر کا وقت ہے اور وہ باغی دیوار پھلان کے آتے ہیں اور عزت عثمان غنی کی شہادت کے لیے ان کو خنجر اور ان کو شہید کیا جاتے ہیں اور خون کا قطرہ گرتا ہے سورہ بکرہ کھلی ہے حضرت ابو بکر حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور خون کا قطرہ گراتا قرآن کے مصفر فَسَيَاكْفِكَهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ عثمان اللہ ان لوگوں کو تیرے لیے کافی ہو جائے گا وہ صحیفہ آج بھی موجود ہے تاریخ تاریخ کی اس شکل کے حالت میں حضرت علی علی علم کا دروازہ ہے علی علم کا دروازہ ہے فاطمہ تم سے پیاری ہے تم فاطمہ سے زیادہ پیارے ہو علیہ صد اللہ ہے علیہ شیرِ خدا ہے یہ صحابہ اکرام مجمعین ہیں یہ خلفہ راشدین ہیں یہ صحابہ اکرام ان کا درجہ یہ ہے کہ یہ عمل کرتے ہیں تو اس میں اخلاص اتنا ہے اس میں خلوص اتنا ہے اس میں عصار اتنا ہے اس میں قربانی اتنی ہے اس میں محبت اتنی ہے اس میں جان نساری اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کی عمل کی ستائش ان کی تعریف قرآن میں فرما دی ان کے زندگی کے حالات میں اور آپ انشاءاللہ سیکھنے چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سحیب بن سنان رومی مکہ کے تاجر تھے ہجرت کر کے مکہ آئے تھے بڑی تجارت کی تھی بڑا مال کم آیا تھا انشاءاللہ واقعہ پڑھیں گے پھر زیادہ تاریخ میں آپ کو ڈیٹیل میں سناؤں گی مشرقین مکہ نے ہجرت سے روکا تھا نا ہم نہیں جانے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نہیں جاؤں گا کیسے تھنڈی کروں گا روک دئیے گئے تھے کیا چاہتے ہو تیرا مال چاہتا ہوں سارے کی ساری پونجی مشرقین مکہ کو اس کا پتہ دے دیا مجھے جانے تو دو مجھے روکو نا اپنی پوری تجارت کا مال پوری تجارت کی پونجی مشرقین مکہ کو اس کی خبر دے دی جاؤ مکہ کی میرے گھر میں سے میرا سارا تجارت کا مال لے لو لیکن خدا رہا مجھے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نام باز رکھو کہ محبت کا پیمانہ اللہ کو اتنا پسند آیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آنے سے پہلے اللہ نے سورہ بقرہ میں آیت نازل فرما دی حضرت صحیب بن سننان رومی کے حق میں وَمِنَ النَّاسِ مَنِ يَشْرِ نَفْسَهُ اُتْغَا مَذْوَاتِ اللَّهِ لوگوں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لئے کھپا دی یہ جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لئے کھپائیں تھی ان کا رستہ میں اور آپ سیکھنے جا رہے ہیں اللہ ہمیں جان کھپانے کی توفیق عطا فرما دے اور جو کھپائیں اس کو قبول فرما لے ایسے ان کے روئیے ہیں ایسا ان کا اخلاق ہے ایسے ان کے ماملات ہیں ایسے ان کے احسان ہیں اور ایسے حسن سلوک اللہ ان کے احسان اور حسن سلوک کی تعریف کرتا نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ازواج ہی ایسے زبردست ہیں دین کے معاون ازواج بیوی کون ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ شوہر کون ہے ابو طلح بن زید انساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان کرے ابو طلح فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مہمان کرتا ہوں مہمان ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں بیوی کچھ کھانے کو ہے نا بس اتنا ہے کہ تیرے میرے اور بچوں کے لئے تو فکر نہ کر بچوں کو بھوکاک بلا کے صلاح دوں گی خود نہیں کھاؤں گی دسترخان بچھا دوں گی چراغ گل کر دینا خود ہاتھ لاتے رہنا مہمان کھا لیں گے یہ اخلاص یہ عصار یہ مہمان نوازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو مہمان بنانے کا عصار اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی یؤسرون علا انفسہم ولوکانا بہم خصاصہ وہ لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں اگر خود بھوکے بھی ہوں تو بھی اپنی ذات پر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں ان کے واقعات میں اور آپ سیکھنے جا رہے ہیں یہ وہ صحابیات ہیں یہ وہ صحابہ اکرام ہیں ان کو زندگی میں مسئلہ در پیش ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے دعائیں کرتے تھے التجائیں کرتے تھے اللہ سن لیتا تھا حضرت خوالہ بنت سالبہ لقد سمی اللہ اللہ نے سن لی تیری بات اللہ ان کی باتیں ساتھویں آسمان پر سن کے قرآن کی آیات نازل فرما دیتے تھے ان پر اعتراضات لگتے تھے ان پر تحمتیں لگ جاتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ تحمت لگ گئی تھی الزام لگ گیا تھا اللہ نے برات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے قرآن کی آیات نازل فرمائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہاں فرماتی ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی میری برات کا کوئی نہ آیات نازل کر دے گا جن کی پاک دامنی کے لیے جن کی خیاء کے لیے جن کی ایمان کی سچائی کے ثابت کرنے کے لیے قیامت تک اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کی آیات نازل کر دی عائشہ صدیقہ کچھ صحابی ایسے ہیں جن کے لیے جن کے لیے ایک دفعہ نہیں دو دو دفعہ دو دو دفعہ ان کی زندگی میں قرآن کی آیات نظر آتی ہیں حضرت عبداللہ بن امی مقتوم نابینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نابینا صحابی ہیں ایک دفعہ نہیں حضرت عائشہ کے لیے حضرت فاطمہ کے لیے صحیب بن سنان رومی کے لیے حضرت امی سلیم کے لیے حضرت علی کے لیے تو اکیری بار نازل ہوئی ہیں یہ نابینا صحابی کے لیے دو دفعہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دین سکھا رہے ہیں عبداللہ بن امی مقتوم ہم تشریف رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دین سکھائیے مجھے بھی دین سکھائیے مجھے بھی خطاعت کا طریقہ سکھائیے آپ نے ذرا کچھ اگنور کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشانی سکیڑتے ہو مو پھیرتے ہو کہ تمہارے پاس یہ نابینا صحابی آگئے یہ خیر درجہ صحابی اکرام کا قرآن میں آیت نازل ہوئی نابینا تھے اپنی بنائی کے عذر کی وجہ سے جہاد میں نہیں کہتے صحابی اکرام کی محفل میں جہاد کے غزوے کے بعد آیات نازل ہوئی جہاد میں جانے والے اور پیچھے رہ جانے والے برابر نہیں ہیں اللہ کے ہاتھ جانے والوں کا درجہ پیچھے رہ جانے والوں سے زیادہ بہتر ہے اللہ اکبر عبداللہ بن امی مقتوم میں میں تو صرف اپنی نابینا ہونے کی عذر کی وجہ سے راتا اسی وقت ہاتھ دعا کیلئے اٹھاتے ہیں الہی الہی میرے عذر کو مدنظر رکھے کوئی حکم نازل فرما الہی میرے مدنظر میرے عذر کو مدنظر رکھے تین دفعہ فرماتے ہیں میرے عذر کو مدنظر رکھے کوئی حکم نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو چکی تھی کاتب وحی حضرت زید بن ثابت کو لکھائی جا چکی تھی حضرت عبداللہ بن امی مقتوم نے دعا کی تھی اپنے عذر کا حوالہ دے کر وحی وحی کی پھر سے قفیت ہو گئے پھر سے وحی زمیمہ آگیا دو الفاظ کا غیر اول الظرر جو بغیر کسی ضرر کے رکے رہتے ہیں یہ ہیں صحابہ اکرام اپنے عذر کا تذکرہ کرتے تھے اپنی مشکل کا تذکرہ کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حق میں آیات ناصل کر دیتے تھے ان میں سے کچھ ہیں جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فرما دیا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے ہر میری امت کا امین ہے عبیدہ بن جرہ ہر رسول کا ایک ہواری ہوتا ہے اور میرا ہواری ہے زبیر بن عوام کسی کو آپ نے ذاتوں نتاقین کا لقب دے دیا کسی نے آپ کو صدیق اکبر کا لقب دے دیا کسی کو آپ نے صدیقہ کا لقب دے دیا کسی کو آپ نے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دے دیا اور کسی کو آپ نے زندہ شہید کا لقب دے دیا اور حضرت سعید بن ابی وقاس کے لئے تو آپ نے دعا کر دی یا ساد فداقہ امی وابی یا ساد تجھ پر تو میرے ماں پاپ قربان ان کے واقعات پڑھیں گے میں اور آپ وہ صحابہ اکرام جن کے لئے آپ نے والدین فدا کر دینے کی دعائیں کی انشاءاللہ ان کی رودہ دیں پڑھیں گے میں اور آپ یہ کون تھے یہ کیسے تھے جن کے لئے آپ اپنے والدین فدا کرنے کی دعائیں کرتے تھے یاد رکھئے گا اللہ ان سے راضی اس لئے ہوا رضی اللہ عنہم وردو انہ اللہ ان سے راضی اس لئے ہوا تھا کہ یہ اللہ سے راضی ہوتے تھے اللہ کے احکامات کو راضی برازہ رہ کے سنتے تھے اللہ کے احکامات پر راضی ہو جاتے تھے مان جاتے تھے اطاعت کرتے تھے اور راضی برازہ ہو کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے تھے اور اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر بھی راضی برازہ رہتے تھے ان کا میوچل تعلق اللہ ان کی دعاوں ان کی تکلیفوں ان کی آرزوں ان کی حاجتوں ان کی رائے پر اللہ آیات نازل کرتا تھا اللہ ان کو ریسپروکیٹ کرتا تھا یہ اللہ کو ریسپروکیٹ کرتے تھے کہیں اللہ ان کے ساتھ ری ایٹ کرتا ہے کہیں یہ اللہ کے ساتھ ری ایٹ کرتے ہیں قرآن کے آیات نازل ہوتی نیک نہیں بن سکتے جب تک تم دل پسند چیزیں خرچنا کرو اندے بہرے ہو کے نہیں گرتے اندے بہرے ہو کے نہیں گرتے حضرت ابن عمر اپنا گھوڑا صل اللہ کے لئے وقف کر دیتے ہیں ایک اپنی لونڈی ازاد کر دیتا ہے حضرت ابو طلح بن زید انساری اپنا بی روحہ کا باغ اتتت زبرتست باغ ہے سنٹر آف مدینہ میں اپنا بی روحہ کا باغ اللہ کے لئے وقف کر دیتے ہیں قرآن میں آیت نازل ہوتی ہے وَمَيُّ قِرِزُ اللَّهُ قَرَزَنْ حَسَّنَا ان کی زندگی کے واقعات سیکھنے ہیں جھومنے کے لئے نہیں پڑھنا قرآن جھومنے کے لئے نہیں پڑھنا لذتِ بیان کے لئے نہیں سننے درہ ذکر کی محفلوں میں صرف سر دھننے کے لئے نہیں جانا صحابہ اکرام کا رویہ سیکھیں گے میں اور آپ ان رشستوں میں وَيُّ قِرِزُ اللَّهُ قَرَزَنْ حَسَّنَا تم میں سے کون ہے جو اللہ کو کرسے حسنا دے ابو دہدہ اٹھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرسے حسنا چاہتا ہے اپنا باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کرسے حسنا بہتر دونوں میں سے باغ دے دیتے ہیں قرآن میں آیت آتی ہے وہ کہتے ہیں کیا قج کرو ضرورت سے زائد سب قج کر دو ابو ذر غفاری پورے پورا گھر کا سامان منتقل کر دیا مشورہ دینے والے نے کہا کچھ تو یہاں کے لئے رکھ لو ابو ذر نے کہا میرے اس گھر اور میرے اس گھر میں گہری کھائی ہے میں اس کھائی کو ہلکا پھل کھابور کرنا چاہتا ہوں قلے لف ابو دردہ آتے ہیں سارا سامان دے دیا کیوں دے دیا اس لئے دے دیا میرے اس گھر کا مالک مجھے یہاں زیادہ دیر رہنے نہیں دے گا یہ قرآن کو ریائٹ کرتے تھے قرآن ان کو ریسپروکیٹ کرتا تھا یہ وہ میوچل بانڈ ہے جو میں نے اور آپ نے ان قصوں میں سمجھنا ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں ان صحابہ کی محبت ان کی حالات کا علم اور اس پر عمل کی توفیق اتاب فرمائے اور صرف ان کا اللہ اور اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ تعلق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت شدت سے محبت ہے حضرت سید بن خزیر ہے ان کی تو زندگی کی خواہش ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اقدس کا بوزہ لے لوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں مشرق کو مو لگا کے پانی پیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر لے جاتے ہیں تشریف وہ مو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتی ہیں ایک صحابیہ جنگہ گھر آپ تشریف لے جاتے تھے پسینہ پسینے کی بوندیں ایک بوتل میں بھر لیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حجام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجامت بناتے ہیں صحابہ اکرام موہ مبارک سمیٹھتے چلے جاتے تھے اتنی شدید محبت کہ ایک غزوے میں ایک صحابی کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی لوگ تازیت کیلئے گئے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے مجھے آنکھوں کی بینائی کے جانے کا کوئی غم نہیں میں نے دنیا بڑی دیکھی ہے دنیا کے رنگ بڑے دیکھیں بس غم صرف ایک ہی ہے اپنے آپ کو دیدارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم پاتا ہوں ایک صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا نہیں میں جنت میں جاؤں گا بھی نہیں اور اگر چلا بھی گیا تو ایک غم ہے جو کھاتا جا رہا ہے آپ اوپر والے درجے پر ہوں گے میں نیچے والے درجے پر ہوں گا جنت میں آپ کو دیکھ کے آنکھیں کیسی ٹھنڈی کروں گا آپ نے فرمایا جنت میں تم انہی کے ساتھ ہو گیا جن سے تم محبت کرتے ہو محبت اتنی شدید محبت ایک صحابیہ ہیں شہر شہید ہو گیا بیٹا شہید ہو گیا ایک مامو شہید ہو گیا گھر کے اتنے مر شہید شہادتوں کے شہادتوں کی خبر آ رہی ہے علیہ خانہ میں سے غزوہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر آتے ہوئے دیکھ کر پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بخیر و آفیت دے کر اب مجھے کوئی غم نہیں ہموں کا پہمانہ فرق ہے محبت کا پہمانہ فرق ہے عقیدت ہے اور اتنی عقیدت اور اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مدینہ مکہ سے باہر پڑاؤ کیا تھا تو مشکین مکہ نے عروہ بن مسعود سقفی کو تحقیق کے لئے بھیجا عروہ بن مسعود سقفی نے جا کے باہر مشکین مکہ کو کیا کہا تھا دیکھو مشکو میں نے قیسر و قسرہ کے دربار دیکھے میں نے قیسر و قسرہ کے بڑے بڑے دربار دیکھے ان کی شان دیکھی ہے لیکن میں نے جو حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھا ہے خدارہ وہ کہیں نہیں دیکھا ان کے شدائیوں کا حال تو یہ ہے کہ جب آپ حکم دیتے ہیں تو سر سے کفر مان کے لپکتے ہیں جب آپ نگاہ کرتے ہیں تو فوراں اٹھ جاتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ پانی کے قطرے لینے کے لئے ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ اور بوند بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے اس کو بھی اپنے جسم سے مل لیتے ہیں تم سوچ لو تمہارا مقابلہ کے ان شدائیوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف محبت نہیں ہے ان کی ہاں ان کی ہاں اتباع بھی ہے ان کی ہاں اتباع ہے صحابہ اکرام کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اپنے قڑتے کا اوپر والا بٹن کھول رکھا تھا اتنی باریکی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام دیکھتے اور اتنی باریکی کے ساتھ اتباع کرتے تھے مسجد میں آپ تشریف فرما ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قڑتے مبارک کا اوپر والا بٹن کھلا ہے اگلے دن راوی کہتے ہیں اگلے دن صحابہ اکرام سب کے سب جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں سب کے قڑتے کا اوپر والا بٹن بند تھا کھلا تھا کیونکہ پیشے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلا تھا اتباع سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر والا بٹن کھلا ہے ہم بھی کھول کے جائیں گے لیکن اگلے دن رسول اللہ علیہ وسلم کے قڑتے کا بٹن بند ہو چکا تھا آپ نے بند کر دیا صحابہ اکرام نے کھلے ہوئے گریبانوں کو دیکھ کے اپنے بٹن بند کر لیے اتنی باریکی کا اتباع ہے آپ کھولیں گے تو کھولیں گے بند کریں گے تو بند کریں گے نہ پوچھیں گے نہ چونہ جرانہ تردد نہ بحث نہ تقرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی پہن رکھی ہے اگلے دن سب صحابہ اکرام نے انگوٹھی پہن رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن تشریف لاتے ہیں آپ نے انگوٹھی نہیں پہن رکھی صحابہ اکرام نے انگوٹھییں اتار کے پھینگتی اتباع ہے صرف محبت نہیں ہے عقیدت نہیں ہے عدب نہیں ہے اعترام نہیں ہے اتباع سنت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اور صحابہ اکرام کو اپنا رحبر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے قرآن دیا ہدایت کا پیغام دے کر اس کا عملی بشری نمونہ قُلْ اِنَّ مَا آنَا بَشْرُمْ مِسْلُكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری نمونہ بنا کر اس لیے بھیجا یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بشر ہیں اگر یہ کر سکتے تھے تو تم بھی کر سکتے ہو لیکن پھر بھی اگر اشتباہ رہ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وہی نازل ہوتی تھی ان کے ایمان کی قیفیت اور تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اجمعین کا نمونہ قائم کر دیا کہ ان کے نمونے بھی تمہارے لئے موجود ہیں یہ بھی بشر تھے یہ ساتھی تھے یہ پیروکارتیں یہ قرآن اور حدیث کی پوری اتباع کر سکتے ہیں تمہارے لئے ان میں نمونہ اگر آگے بات کی جائے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ صحابی کس کو کہا جاتا ہے صحابی ہونے کیلئے کیا شرط ہے چھے پانچ سے چھے شرائط لگائی گئی ہیں کوئی ان شرائط کے پیمانے پر پورا اترے تو اس کو صحابی کہا جاتا ہے محدثین کی ایک جماعت کے نزدیک شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایک شخص جس کو ایک خاص مدد سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کے ساتھ نشست اور برخواست کا موقع ملا یہ نہیں کہ کوئی ایک آدمی جو بس تھوڑی دیر کیلئے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھا اٹھا اور پھر چلا گیا بس سنگل وان سٹنگ اور تھوڑی دیر نشستن برخواستن یہ ایسا شخص نہیں لیکن وہ شخص جس کو آپ کی صحبت آپ کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا کچھ دیر کے لئے موقع ملا کچھ موقع ایسا کہ آپ سے کچھ سنتا آپ کو کچھ دیکھتا آپ کے ساتھ کچھ ڈیلنگز ابزورف کرتا تو ایسا شخص جس کو آپ کی صحبت کا شرف ملا کچھ ایک پرلانگڈ پیریڈ کے لئے وہ صحابی ہے اور اکثر کی نظر میں سعید بن مسیب تو کہتے ہیں کہ صرف اس کو کہہ سکتے ہیں جس کو کم از کم ایک یا دو سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا گیا اور یہ بہت قڑی سی شرط ہے پھر اسی طرح کچھ لوگ صحابی ہونے کی یہ شرط بھی لگاتے ہیں یعنی اس شرط پر پورا اترنے والا بھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ ایک یا دو جنگیں غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں لڑی اس کو بھی صحابی کہیں گے یعنی ویسے تو شاید دو سال یا ایک سال ساتھ نہیں رہا لیکن ایک یا دو غزوات آپ کے ساتھ مہیت میں شامل رہا تو ایسا شخص بھی صحابی کے پیمانے پر پورا اترے گا پھر بعض لوگوں کے نزدیک طویل یعنی ایک دو سال کی صحبت یا ایک دو غزوات کی صحبت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بغرز خصول علم کہ جو علم کے حصول کے لیے آپ کے پاس آئے آپ سے دین سیکھا آپ سے قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے کیلئے جنہوں نے صحبت اختیار کی ان کو بھی صحابی کا درجہ دیا جائے گا چوتھی ایک اور شرط کہ وہ شخص جس کو صحبت بلوغ کی حالت میں اور دماغ اور عقل کی صحت کی حالت میں جس کو آپ کی صحبت نصیب ہوئی وہ صحابی کے درجے پر فائز ہوگا یعنی نابالغ نہیں اس میں کچھ اختلاف ہے کچھ نابالغ بچوں کو بھی بہرحال وہ صحابی کے درجے پر فائز کیا گیا لیکن یہ بھی شرائط میں سے ایک جو ہے اسوسیئٹ کی جاتی اور پھر اگلی شرط یہ کہ ضروری نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات میں آپ کو دیکھنا ہی شرط ہے جیسے ابھی حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم نابی نا صحابی ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرط فاصل نہیں کیا لیکن آپ کے صحبت میں ہونا اور رہنا بغیر دیکھے بھی صحبت میں رہنا اور بیٹھنا بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے یہ بھی صحابی کے ہونے کی شرائط میں موجود ہے تو اگر میں سماپ کرلوں تو کم از کم ایک یا دو سال صحبت میں رہنا ایسے شخص کو صحابی پکارا جائے گا یا کم از کم ایک یا دو غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جس نے لڑے اس کو بھی صحابی کہا جا سکتا ہے یا وہ شخص جس نے کوئی احادیث روایت کی اس کو بھی صحابی کہا جا سکتا ہے یا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طویل صحبت تو نہیں یا غزوات کی صحبت تو نہیں لیکن آپ کے پاس حصول علم کے لئے صحبت کچھ تھوڑے میاد کے لئے بھی کی ان کو بھی صحابی کہا جا سکتا ہے اور حالت بلوغ اور حالت سبات اقل کی حالت میں جس نے صحبت کی ان کو صحابی کہا جائے گا یعنی ملاقات جو ہے وہ بلوغ میں اور صحبات اقل کی حالت میں ہوئی جو ملاقات ان کو صحابی کا درجہ دیا جائے گا اور محض آپ کی ملاقات اور صحبت ہی ضروری ہے دیدار ضروری نہیں ہے دیدار ضروری نہیں ہے صحابہ کی کل تعداد کے بارے میں تو تاریخ میں کچھ الفاظ موجود نہیں ہے نہ کوئی ایسی گنتی موجود ہے لیکن صحابہ اکرام کا دور جو ہے وہ تقریباً سو ہجری تک ہے سو ہجری کے بعد صحابہ اکرام کا دور جو ختم ہوتا ہے مثلاً اگر میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے بتاؤں تو مدینہ میں جو آخری فوت ہونے والے صحابی ہیں حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ مدینہ میں جو آخری صحابی فوت ہوئے وہ حضرت صحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وفات کی جو تاریخ ہے وہ ایٹی ایٹ نائنٹی ٹو یا نائنٹی ون ہجری اٹھاسے سال کی عمر میں تقریباً یا نائنٹی ون یا نائنٹی ٹو ہجری میں ان کی وفات بتائی جاتی ہے بسرہ میں جو آخری صحابی فوت ہوتے ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک سو تین سال کی عمر یہ فوت ہوتے ہیں اور کچھ روایات میں نائنٹی ہجری کچھ میں نائنٹی ون کچھ میں نائنٹی ٹو اور کچھ میں نائنٹی تھری ہجری بہرحال اگر نائنٹی تھری ہجری بھی کریں تو پہلی صدی کے اندر اندر بسرہ میں بھی آخری صحابی فوت ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایک سو روایات سے پتا چلتا ہے کہ اوور آل سارے کے سہارہ سابہ اکرام میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حضرت ابو تفیل بن عامر حضرت ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو تفیل بن عامر یہ سو ہجری میں فوت ہوئے اور ان سب صحابہ اکرام کے متفرق اقوال موجود ہیں کہ ان سب نے اپنے اپنے علاقے کے حوالے سے یہی فرمایا کہ اب میرے بعد تمہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تھی اس کے بعد اس زمین پر نہیں ملے گا ان کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ حضرت ابو تفیل عامر نے فرمایا کہ آج میرے سوار ہوئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ اکرام کا پیریڈ ایک سو ہجری تک صحابہ اکرام کا پیریڈ ہے صحابہ اکرام سے بعد اگلا پیریڈ تابعین کا ہے تابعین کا مطلب ہے پیچھے آنا اور تابعین وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام سے صحبت پاتے رہے اور صحابہ اکرام کے بعد جو آئے یہ تقریباً سو ہجری سے لے کے دو سو سال یعنی دو ہجری تک دوسری دوسری جو صدی ہیں اس کے ربائے اول سے لے کر تیسری صدی کے ربائے اول تک یہ تابعین کا دور ہے اور تابعین اسی حوالے سے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی صحابی کے پاس صحبت صحابی سے کچھ سیکھا صحابی کی میت میں کچھ دیر رہے اور صحابی سے کچھ دین سیکھا ان سے کچھ تربیت لی تو ایسے شخص کو تابعی کہا جائے گا ہر اس پیریڈ میں ہونے والا شخص تابعی نہیں ہوگا تابعی کس کو کہیں گے جو صحابی کی صحبت میں ان کی محول میں ان کی تعلیم میں ان کی تدریس میں ان کے تذکیہ میں ان کی زیر تربیت جو کسی صحابی کے ساتھ رہا اور کسی صحابی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہا وہ تابعی ہوگا اور تابعین کے بعد اگلا پیریڈ تبا تابعین کا ہے تابعین کے پیچھے آنے صحابہ کے پیچھے آنے والے تابعین یہ اگلی ایک سو سال اور تابعین کے پیچھے آنے والے تبا تابعین یہ تقریبا اگلے ایک سو سال یعنی پہلی تین ہجریوں کے اندر کیا ہے تین سو سالوں کے اندر صحابہ تابعین اور تبا تابعین کا معاملہ مکمل ہوتا ہے اور یہ دین کی احساس ہے صحابہ اور صحابیات کے واقعات انشاءاللہ بتانے کے بعد ہم آپ کو تابعین اور تبہ تابعین میں سے بھی کشکر اداد اور حالات ضرور ہی بیان کریں گے تو گویا یہ تین ادوار جو ہیں وہ تین صدیوں پر پھیلیں اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا میں پھر بتا رہی ہوں کہ انشاءاللہ صحابہ صحابیات کی زندگی کے حالات اور واقعات کے متعلق کی تکمیل کے بعد ہم تابعین اور تبہ تابعین مہتی زبردست زمانہ اور یہ وہ زمانہ ہے جب اگر ہم تابعین اور تبہ تابعین کے ادوار دیکھیں تو یہاں پہ حافظین قرآن نہیں حافظین حدیث بھی کسرت سے معشود ہیں اور یہ وہ ادوار ہیں جہاں قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں جو ہیں وہ گلی کچھوں میں پکاری جاتی تھی تو ان ادوار کو بھی انشاءاللہ ضرور ہی ہم ٹچ کریں گے اگر تابعین کے حوالے سے دیکھا جائے تو آئیمہ عربہ جو چار بڑے بڑے آئیمہ اکرام ہیں جن کا نام ذہن نشین ہے سب کو امام ابو حنیفہ کا تعلق تابعین کے ساتھ ہے اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام مالک امام مالک امام احمد بن حنبل اور امام شافعی یہ تبا تابعین کے دور سے تعلق رکھتے ہیں گویا امام ابو حنیفہ کا تعلق تبا تابعین سے ہے اور پھر اگلے تینوں آئیمہ آئیمہ عربہ میں سے یہ تبا تابعین میں ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام مالک ہیں اور امام مالک کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جس سال امام مالک فوت ہوئے تھے اسی سال امام شافری پیدا ہوئے تھے تو یہ سب کچھ ایک لڑی ہے اگر ہم دیکھیں تو امام آزم امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد امام مالک امام مالک کے شاگرد امام احمد بن حنبل اور ان کے شاگرد امام شافعی تو یہ تمام چار کے چار آئمہ جو ہیں ان کا تعلق تابعین اور تبہ تابعین ہی کے ادوار سے منسلک ہے صحابہ اکرام کا جو حوالہ ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ متعلق ان کو مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اس میں مہات المومنین ہیں بینات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خلفہ راشدین جن کا میں نے چار کا آپ کو فزیرت اور تذکرہ کیا امہات المومنین بینات الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ کے ازواج متحرات خلفہ راشدین جو پہلے چار خلفہ اور پھر اس کے بعد مہاجرین اور انسار صحابہ اکرام کو مومن انہی گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے متعلق کے حوالے سے مہاجرین میں سے اگر ہم آگے دیکھیں تو مہاجرین میں سے وہ ہیں جو اگر تاریخ آپ دیکھتے ہیں تو مہاجرین یہ وہ گروہ ہیں جنہوں نے دو قسم کی حجرتوں کا تذکرہ ان کے حوالے سے ملتا ہے حجرت حبشہ اور پھر حجرت حبشہ اول ہے پھر حجرت حبشہ دوم ہے حجرت حبشہ اول میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یارہ مرد اور تین عورتیں تھیں یہ سب تاریخ میں انشاءاللہ آپ صیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ پڑھیں گے مکی دور اور مدنی دور تو وہاں پہ بھی آپ بزہار سے انشاءاللہ پڑھیں گے جب مکہ میں حجرت ہوئی سب سے پہلی حجرت حبشہ کی تو وہاں پہ یارہ مرد اور تین عورتیں اور پھر حجرت حبشہ دوم میں تراسی مرد اور انیس یا بیس عورتوں کا تذکرہ انشاءاللہ ان تمام صحابہ اور صحابیات کی فہرست بھی آپ کو ملے گی حجرت حبشہ میں پہلے جانے والے مرد اور عورتوں کے نام بھی ملیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے اور آپ کو یہ اہمیت پتا چلے کہ کون سے وہ جلیل القطر صحابہ تھے جو اس مکہ کی بستی میں حبشہ کی طرف حجرت کر گئے تھے اپنا ایمان اور اپنا دین اور اسلام بچانے کے لیے ان سب کی یہ جو چودہ حجرت حبشہ اول والے تھے اور پھر اس کے بعد جو تراسی مرد اور بیس عورتیں تھیں ان کی فہرست انشاءاللہ آپ کو اگلی لیسن سے ملے گی پھر اس کے بعد مدینہ سے حجرت مدینہ کی طرف حجرت اب پھر انسار انسار مدینہ میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا سابقون اور اولون ان کو انسار میں سے کہا جاتا ہے اور انہوں نے اسلام کب قبول کیا تھا عام الحزن دس ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غم کا سال ٹوٹا تھا حج کا موقع ہے مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے پاس لوگوں کو آزمین حج کو آپ کے پاس آنے کے لیے پروپیگنڈا لانچ کر دیا تھا کہ ایک جادوگر ہے کوئی اس کے پاس نہ جائے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پہلی دفعہ جو انسار کے مکہ کے لوگ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے جو لوگ آئے تھے ان میں چھے لوگ تھے وہ جو پہلا گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر گیا چھے لوگ ان کے نام لکھ لیجئے آپ کو باقی فہرستیں انشاءاللہ ملیں گی حسد عسد بن زرارہ اور ہم اپنی لٹرسی صحابہ اور صحابیات کی لٹرسی اور الٹرسی کا حال دیکھیں تو شاید ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہمارے معاشرے کا تعریف نہیں وہ جو مدینہ کے پوائنئرز بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہمارے معاشرے کا تعریف نہیں حضرت عسد بن زرارہ حضرت رافع بن مالک حضرت عقبہ بن عامر حضرت عوف بن حارس حضرت قطبہ بن عامر اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ چھے لوگ آئے تھے پہلی دفعہ اب پھر یہ کرنے لے کے گئے تھے وحی کی مدینہ میں اب اگلی دفعہ جب بیعت عقبہ اول ہوئی تھی تو بارہ لوگ تھے یہ چھے پہلی دفعہ آنے والے اگلی دفعہ بارہ میں ڈبل ہو گئی تھی اگلے سال اور پھر اس دفعہ جب یہ دوسری دفعہ آئے تھے تو بیعت عقبہ اول گیارہ ہجری میں بیعت عقبہ اول انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت لی تھی یہ جو بارہ لوگ اگلی دفعہ آئے تھے ان میں سے پانچ تو وہ تھے جو پیشری دفعہ آئے تھے چھے میں سے پانچ اگلی دفعہ پھر سے آگئے اور ساتھ نئے تھے ان ساتھ میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو آس کے تھے اور پانچ خزرج کے تھے ان بارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی یہ بیعت عقبہ اول تھی کیارہ ہجری میں اور پھر بارہ ہجری میں سٹرینگت کہاں تک بڑھ گئی تھی بہتر مرد اور دو عورتیں بہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھی اور ان دو عورتوں میں حضرت امی امارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا پی تھی خاتون اخت اپنے چھوٹے سے بیٹے کے ساتھ اور اس بیٹے نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی عورتیں تو نہیں کہتی تھی ماں نے اپنی گود والے بیٹے کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں رکھ دیا تھا تو بہتر مرد اور دو عورتیں اور پھر پھر اسلام کی کرنے مدینہ میں پھیلتی چلی گئی مبلغ مدینہ حضرت مصب بن عمیر مانگے گئے اور پھر دین کی دعوت اور دین کی اشارت اور کیسے پھر دین اسلام مدینہ میں پھیلا انسار کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا درجہ ہے قرآن نے مہاجرین کا درجہ تو فرمایا ہے نا ان لذین آمنوا والذین حاجروا و جاہدوا فی انفسہم من اموالہم و انفسہم وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے جانوں اور اپنی مانوں سے جہاد کرتے ہیں اور حجرت کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں دو کیٹیگریز بتائی ہیں ان لذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ایک یہ کیٹیگری ہے حجرت اور جہاد کرنے والے اور دوسرے اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ٹھکانہ دیتے ہیں اور مدد کرتے ہیں یہ اللہ کے دو پسند دیتا ہے ایک مہاجرین ہے اور ایک انسار ہے مہاجرین کی تعریف تو اللہ نے قرآن میں متفرق مقامات پر فرمائی ان کا درجہ ان کی عظمت ان کی شان ان کی اللہ کے ہاں برگزیدگی سب تذکرہ ہے انسار مدینہ کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے انسار سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے اور انسار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے اور صحابہ اکرام کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھ سے قریب ترین ہیں اگر تم میں سے کوئی ایک اخت پہاڑ جتنا بھی خرچ کرے تو بھی ان کے ایک مد یا آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتا یعنی صحابہ اکرام ایک مد یا آدھا مد بھی اگر خرچ کریں اور بعد والے ایک اخت پہاڑ بھی خرچ کریں تو وہ صحابہ اکرام کے انفاق کو نہیں پہنچ سکتے وہ اخلاص وہ خلوص قربانی وہ عصار جو ان کے ہاں تھا وہ ایمان کا درجہ دو ان کے ہاں تھا ان کے عمل کو اللہ کے ہاں بہت زیادہ مقبول و منظور بنا دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کے واقعات کو کھلے دل سے یاد کرنے ان کو سمجھنے ان کو یاد رکھنے معاشرے کو ان سے متعارف کروانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی جیسے ان لوگوں نے اسلام کو قرآن کو رسپونڈ کیا قرآن کو پکڑ کے قرآن کی شمیں جو ہیں وہ جلاتے چلے گئے اللہ ہمیں ویسے شمیں جلانے کی توفیق کتاب فرما دے ربنا ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ اللہم انی اسلکا حبکا وحب من يحبکا وعمل اللذی يبلغنی حبکا اللہم اجیرنا من النار ربنا ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ و بالآلمین آمین سم آمین